جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ککشہ میں سربرنام کے بارے میں سمجھایا پھر ہم نے نیا لیسن شروع کیا ہے بیا کرن کا جو کی ہے دن ماس اور پرو کے بارے میں تو اس پارٹ میں میں نے آپ کو دن اور مہینوں کے بارے میں جانکاری دے دی ہے چلیے آج ہم پرو کے بارے میں جانتے ہیں کون کون سے اتصاب منائے جاتے ہیں تو دیکھئے کیا لکھا ہے دیز منتین فیسٹیول جو کی دن ماس اور پرو ہے سات دنوں کا ہوتا سپتا چھٹی دیتا رویوار بارہ مہینے ورش میں ہوتے خوشیاں دیتے کئی تیوہار ہولی دیوالی اید یا خریسماس گرو پرو اور گاندھی جائنتی مل کر پورا دیش مناتا گھر آنگن کو خوب سجاتا چلیے ہم جانتے ہیں کچھ پرو کے بارے میں یعنی کہ اتصاب فیسٹیول کے بارے میں جیسے کی ہمارے سامنے کون سے فیسٹیول ہے جو آنے والا ہے وہ ہے درگا پوجہ آدی پاولی آدی چلیے انہی اتصاب کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کی یہ کچھ دیئے گئے چترے ہیں جو کی اتصاب کے ہیں جیسے گرو پرو زیوالی ہولی اید آدی یہاں پر کچھ دینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں سات دینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو کی میں نے آپ کو پچھلے ققشیں بتایا تھا جنہیں سپتہ کہتے ہیں جیسے سوموار، منگلوار، بودوار، بریہ سفتیوار، شکروار، شنیوار اور رفیوار پھر یہاں پر مہینوں بارہ مہینوں کے نام لکھے ہیں جو کی ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مائی، جون، جولائی، اگس، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تو سپتہ اور مہینوں کے بارے میں میں نے پچھلے کلاس میں آپ کو جانکاری دے تھی چلیے آج ہم پرو یا تیوہاروں کے بارے میں جانتے ہیں پرو مطلب جو کی فیسٹیول تو پرو کے بارے میں تیوہاروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو بھارت تیوہاروں کا دیش ہے یہاں بہت سے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اس لئے یہاں بہت سے دھرمک تیوہار بھی منائے جاتے ہیں تو جیسے کہ ہمارے بھارت کو تیوہار کا دیش کہا گیا ہے اور یہاں پر بہت سارے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو، مسلم، سیکھ، کسائی، بودھ، جین سب ہی آپس میں مل جھل کر رہتے ہیں اس لئے یہاں بہت سے دھرمک تیوہار بھی منائے جاتے ہیں ان کے اترک کچھ ایسے بھی تیوہار منائے جاتے ہیں جن کا سمبند کسی دھرم یا سماٹ سے نہ ہو کر پورے دیش سے ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایسے بھی کچھ کچھ تیوہار منائے جاتے ہیں جو کسی دھرم سے تعلقات نہیں رکھتے ہیں پورے دیش کے ہر ایک دیشواسی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں انہیں راشتریہ تیوہار کہتے ہیں تو چلیئے آج ہم کچھ راشتریہ تیوہار کے بارے میں جانتے ہیں وہ کب منائے جاتے ہیں اور کس لئے منائے جاتے ہیں ہمارے دیش میں تین راشتریہ تیوہار منائے جاتے ہیں پہلا گانتانتر دیوش دوسرا سفتنطرتا دیوش اور تیسرا گاندھی جائنتی گردنطرتا دیوش جو ہے وہ سمبھیدھان ہمارا جو کانسٹیٹوشن ہے وہ جب لاغو ہوا تھا اس دن کو ہم گردنطرتا دیوش کے روپ میں مناتے ہیں 26 جنوری اسی پرکار سفتنطرتا دیوش یعنی جس دن ہماری دیش آزاد ہوا تھا 15 اگست کو اور اسی پرکار گاندھی جہنتی جس دن ہمارے مہاتمہ گاندھی جی کا جن دن ہوتا ہے اسے ہم گاندھی جہنتی کے روپ میں مناتے ہیں جو کی دو اکتوبر کو منا جاتا ہے اور کچھ پرمک دھارمک تیوہارے کا نام جیسے کہ آپ چھتر پر دیکھ سکتے ہیں پہلا ہے لہوری جو کی جنوری میں منایا جاتا ہے وہ نئی فصل کا تیوہار ہے دوسرا ہے ہولی تو ہم سبھی ہولی مناتے ہیں ہولی رنگوں کا تیوہار ہے اور یہ مارچ میں منایا جاتا ہے اسی پرکار تیسرے نمبر پر ہے مہاویر جہنتی جو کی اپریل میں منایا جاتا ہے اور یہ مہاویر سوامی کا جن دن ہے رکشہ بندھن یا راکھی یا اگست میں منایا جاتا ہے اور بھائی بھی ان کا تیوہار ہے اسی پرکار اید اید مطلب جو رمضان کا آخری دن ہوتا ہے اس دن اید مناتے ہیں وہ اگست میں منایا جاتا ہے چھٹا ہے جنم آشٹمی یہ بھی اگست کو منایا جاتا ہے شری کشنی کا جنم دن دشہرہ یا وجہ دشمی جو کہ آنے والا ہے ابھی وہ اکتوبر میں منایا جاتا ہے اچھائی کی جیت کا دن ہے پھر دپاولی یا دپاولی دیوالی یا دپاولی جو کہ اکتوبر یا نویمبر کو منایا جاتا ہے اسے دیپو کا تیوہر بھی کہتے ہیں اور ہم لکشمی جی کی پوجا کرتے ہیں پھر نو نمبر پر ہے نوے نمبر پر ہے گرو پرو یا گرو نانک جہنتی جس دن گرو نانک جی کا جنم ہوا تھا نویمبر گرو نانک جی کا جنم دن پھر ہے کرسماس یا پھر بارہ دن دسمبر عیسیٰ مسیح کا جنم دن کے روپے کرسماس منایا جاتا ہے تو آج ہم نے بہت سارے پرمک تیوہروں کے بارے میں جانے راشتریہ تیوہروں کے بارے میں بھی جانا میں چاہوں گا کہ آپ صحیح بچے اس پارٹ کو اچھے سے پڑھیں آج کی ککشہ میں یہی پر سمعت کرتا ہوں دھنے بات